موسیقی کرنٹ افیر پاکستان افیر اور جنرل سائنس سورنٹ کے ذہن میں شروع سے یہ ہوتا ہے کہ ون ٹوئنٹی تو تینوں کو ملا کے کرنا ہے اس لئے وہ جنرل سائنس اور لیبیلٹی اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتا ہے لیبیلٹی کے پورشن فورٹی مارکس ہے کیا ہم فورٹی میں سے فورٹی لے سکتے ہیں ایک ایڈیمکس میں تو یہ سنتے آئے میت میں سو میں سے سو آ جاتے ہیں پچاس میں سے پچاس آ جاتے ہیں چالیس میں سے چالیس آ جاتے ہیں جب بھی ایک عام سورنٹ کو آپ نے سکھانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کچھ ٹرکس کلکولیٹر پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا کلکولیٹر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو ام نے مینویلی کیسے سال کرنا ہم یو ایس اسٹری دس دن میں کر لیں گے انٹرنیشنل لاہ ہم دس دن میں کر لیں گے اب جنرل سائنس ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو دس دن میں کیا جا سکے یا بارہ دن میں کیا جاسے بیس نمبر کا کوئسٹن مزید چار اسوں میں تقسیم کیا ہو باقی کسی پیپر میں ایسا نہیں ہو رہا پہلے جنرل ایبیلٹی والا پورشن میں ریکمنڈ کرتا ہوں میشن سٹورنٹس کو پھر جنرل سائنس والا پورشن لیکن میٹھ کی نسبت اگر آپ تھیوری والے سبجیکٹ کی بات کریں تو ظاہر سے بات ہے تھیوری والے سبجیکٹ میں اس طرح پورے مارکس لینا مشکل ہوں گا تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کو کام آ رہی ہوتی ہیں چاہے وہ بان پیپر ٹیسٹ اور ایف پی ایسی کا یا اوگرال سی ایس ایس کے لیے آپ تیاری شاید میں اتنی لمبا ڈیوریشن میں نے کسی بھی جگہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب نہیں کی جتنا عرصہ میں نے نوہ کے ساتھ گزار لیا اس لیے کہ ایک بڑا جاب فرینڈلی انوائرمنٹ دیتے ہیں آپ کو جانتا کہ اس کے سکورنگ ٹرنڈ کی بات ہے اس سے پہلے تو سکورنگ ٹرنڈ اس کا ففٹیز میں ایوریش چلتا رہا اور اس کی وجہ ہے میں تھوڑی دیر میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سکورنگ ٹرنڈ اس کا لوگ کیوں رہتا ہے لیکن پوٹینشل اس کا یہ ہے کہ ایٹی ٹو نائنٹی اس اتنا سکور لے سکتا ہے سٹورنڈ اس میں اگر کا ورک کر کے جائے لیکن وہ سکورنگ ٹرنڈ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا کورس بہت زیادہ ہے اور دوسرا سٹورنڈ اس کو لائٹر اس وجہ سے لیتا ہے کہ تین سبجیکٹس ہیں جی کے کے کرنٹ افیر پاکستان افیر اور جنرل سائنس ان کو ملا کے آپ نے سکور وان ٹوئنٹی کرنا ہوتا ہے تو سٹورنڈ کے ذہن میں شروع سے یہ ہوتا ہے کہ وان ٹوئنٹی تو تینوں کو ملا کے کرنا ہے اس لیے وہ جنرل سائنس اور ایبیریٹی اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتا ہے حالانکہ اس کے اوپر سپیشلی وہ والے سٹورنڈس بھی میں نے دیکھے جن کا بیک گرونڈ ہے انجینرنگ کا یا میٹس کا یا سائنسز کا بیک گرونڈ وہ اس کو اتنا لائٹر لے لیتے ہیں کہ ان سے سوشل سائنسز والے سٹورنڈز زیادہ سکور کر جاتے ہیں تو سکورنگ ٹرنڈ کم ہونے کی وجہ یہ ہے سٹورنڈ اس کے اوپر ورک کرتا نہیں ہے ایسا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میٹرک کے بعد سائنس نہیں پڑھی ہے آپ کا جو سی ایس اس کا کورس ہے جو ڈیزائنڈ کورس ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں میٹرک سے زیادہ جو میٹس کا پورشن ہے چالیس نمبر کا جنہ لیبیلٹی کا پورشن ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میٹرک لیول سے زیادہ لیول کیوں اب جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ سٹورنڈ کیسے کرے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ اگر ایسے پڑھائے گا کہ وہ جیسے بیک گرونڈ والے میٹ کے بیک گرونڈ والے سٹورنڈ کو پڑھائے جا رہا ہے پھر تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے تو میں تو پچھلے چار سال سے جب سیدھے نوہ میں پڑھا رہا ہوں تو میں نے تو یہ کیا کہ جب بھی ایک عام سٹورنڈ کو آپ نے سکھانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کچھ ٹرکس آپ کچھ ٹرکس اس کو سکھائیں مثلا آپ نے پرسنٹیج پڑھانی ہے آپ نے ریشو پڑھانی ہے آپ نے پرپورشنس پڑھانی ہے یا پروبیبیٹی پڑھانی ہے اس طرح کی چیزیں جب آپ پڑھا رہے ہیں تھرو ٹرکس پڑھائیں فامولہ تو آپ سٹورنڈ کو ڈائریکٹ بتائیں گے لیکن ٹرکس وہ ہوں گی جو اگزامینر کو تو سٹورنڈ نہیں دے گا لیکن اپنے لئے رف میں ضرور لکھے گا ان ٹرکس کے تھرو وہ سالف کر سکتا ہے اور میں ہر ٹاپک میں ایک عام سٹورنڈ کو دیکھتے ہوئے جن کا بیک گرونڈ نہیں ہے سائنس کا یا میٹس کا نہیں ہوتا اس کو یہ ٹرکس میں ریکمنڈ کر رہا ہوتا ہوں ہر ٹاپک میں کوئی نہ کوئی ٹرک بتاتا ہوں لیکن ساتھ منع کرتا ہوں کہ یہ اگزامینر کو ٹرک نہیں دے نہیں آپ کی سمجھ کے لئے تاکہ وہ آرٹس والا سٹورنڈ یا جس کا بیک گرونڈ نہیں ہے وہ اس کو پرفارم کر سکتا یہاں تک ایسے سٹورنڈ کی بات ہے جو انٹریکٹ نہیں کر رہے اوبرال ایبیلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایبیلٹی میں میرے پاس بھی سٹورنڈ آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ایبیلٹی کا پورشن فورٹی مارکس ہے کیا ہم فورٹی میں سے فورٹی لے سکتے ہیں لیے جا سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ ایک کمپیٹیٹیو اگزام دینے جا رہے ہیں تو سٹورنڈ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اکیڈیمکس میں اور یہاں مارکس کا جو سکورنگ ٹرنڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا ہم ایکیڈیمکس میں تو یہ سنتے آئے میعت میں سو میں سے سو آ جاتے ہیں پچاس میں سے پچاس آ جاتے ہیں چالیس میں سے چالیس آ جاتے ہیں لیکن یہاں تھوڑا ایکیڈیمکس سے آپ کو ڈیفرنٹ ناظر میں دیکھنا پڑتا ہے چونکہ کمپیٹیٹیو اگزام ہے چالیس میں سے چالیس تو نہ سئی لیکن آپ پانچ نمبر کا کمز کا مارجن رکھ لیں پینتیس تک تو آپ لے سکتے ہیں کیونکہ اس نے کمپیٹیٹیو اگزام کے لحاظ سے مارکنگ کرنی ہے ایکیڈیمکس سے تھوڑا ڈیفرنٹ جان جنرل سائنس کی بات ہے جنرل سائنس میں اوہرال اگر آپ ریکوائرمنٹ مین ایڈنگ سب ایڈنگس کوئسن کی پوری کرتے ہیں اور پانچ نمبر کے لیے جتنی آپ کے آپ کے پاس ایک پیج دو پیج ایڈیلی اتنا آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو میکسیمم سکور دیتا ہے لیکن میت کی نسبت اگر آپ تھیوری والے سبجیکٹ کی بات کریں تو ظاہر سے بات ہے تھیوری والے سبجیکٹ میں اس طرح پورے مارکس لینا مشکل ہوتا ہے لیکن میکسیمم اگر آپ دو ملا کے بات کر لیں تو میکسیمم کام کر کے جائے سٹوڈنٹ ایٹی پلس سکور کر سکتے ہیں جنرل اویلٹی کے پیپر میں کلکولیٹر کا تعلق ہے تو سی ایس ایس سولہ میں کلکولیٹر اسلامباد کے میکسیمم سینٹرز میں الاؤڈ تھا جتنے سٹوڈنٹس واپس آئے سی ایس ایس سولہ کے میرے انہوں نے واپس آگے بتایا سر ہمیں اگزامینر کو یہ کہا انویجلیٹر کو یہ کہا کہ ہمیں جنرل سائنس کا پیپر مہت ہے بیچ میں تو کلکولیٹر یوز کرنا پڑے گا تو الاؤک یہ کر دیا گیا ہمیں لیکن اس کے اوپر کوئی واضح انسٹرکشن ہی لکھی ہوئی تھی کلکولیٹر کے بارے میں سترہ میں واضح پیپر کے اوپر انسٹرکشن لکھ دی کہ use of کلکولیٹر is not allowed اٹھارہ انیس سی ایس سی ایس سی ایس سنیس واضح انسٹرکشن نہیں تھی لیکن کلکولیٹر allow نہیں کیا گیا تو اوہرال ہم ان تینوں چاروں پیپروں کو دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ دیں کہ کلکولیٹر پر dependent نہیں ہونا آپ ضرور احتیاطاً ضرور لے جائیں لیکن dependent نہیں ہونا کیونکہ پچھلے چار پیپروں میں سے ایک میں allow کیا گیا ہے تین پیپر میں کلکولیٹر allow نہیں ہے اسی لیے ٹرکس کے اوپر زیادہ انسار کراتا ہوں میں سٹرونس کو کہ بجائے کلکولیٹر ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر اس کو ہم نے manually کیسے solve کرنا اور quick solve کر لیں جہاں تک time allocation کی بات ہے آپ کا css میں یہ wide paper ہے جس میں ایک بیس نمبر کا question مزید چار اسوں میں تقسیم کیا ہوئے باقی کسی paper میں ایسا نہیں ہو رہا تو ایک css میں average time 20 marks کے question کے لیے آپ average time رکھتے ہیں 30 to 35 minutes اب اس کو general ability کے portion میں یا general science and ability کے portion میں آپ اس paper کی بات کریں تو overall 20 number والا question چار اسوں میں تقسیم ہے اب وہی 30 to 35 minutes اس کو چار اسوں میں آپ تقسیم کر دیں تو آپ کے پاس 7 سے 8 minute بنتے ہیں مطلب آپ نے per question 7 سے 8 minute میں solve کرنا اس کو اس طرح time allocation کریں بڑا clear ہونا چاہیے student کو پہلے اگر general ability والا portion آپ کو آتا ہے تو اس کو پہلے attempt کریں کیونکہ اس پہ آپ کا time نہیں لگے گا اس لیے اگر آپ theory والا portion پہلے کریں گے تو student لکھتا چلا جاتا ہے لکھتا چلا جاتا ہے یہ points بھی لکھ لوں یہ بھی لکھ لوں تو time 7 سے 8 minute per question جو ہونا چاہیے تھا اس سے exceed کر جاتا ہے اس لیے پہلے general ability والا portion میں recommend کرتا ہوں mission students کو پھر general science والا portion کرنا چاہیے objective کے لیاسے css16 میں math کے objective آئے 8 objective آئے css16 کے paper میں math میں سے لیکن overall پھر 30 marks کا subjective بنا تھا تو 30 plus 8 objective 38 marks کا paper بنا math میں سے 40 کا چاہیے تھا لیکن دو نمبر اس نے general science میں add کر دیئے تھے اس کے بعد جتنے papers ہوگے css17, css16, css19 کسی بھی paper میں math میں سے MCQs نہیں آئے وہ بلکہ 40 کے 40 number subjective میں ڈال دی math کا subjective 40 کو ہوگا اب وہ objective والے marks بھی ادھر کر دیں لیکن احتیاطا میں ہم mission students کو احتیاطا یہ recommend کرتا ہوں جب math والا portion پڑھ رہے ہیں آپ آپ objective point of view اور subjective point of view دونوں angles mind میں رکھتے ہوئے چلیں تاکہ آپ کے پاس جو اگر css16 والا paper وہ کبھی repeat کر دے تو اس میں تو objective آئے تھے math میں سے تو دونوں چیزیں احتیاطا آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں اچھا students سے commonly یہ کرتے ہیں کہ جیسے باقی optional subjects کے لیے time allocate کر دیجئے ہم US history دس دن میں کر لیں گے international law ہم دس دن میں کر لیں گے اب general science ایسا subject نہیں ہے جو دس دن میں کیا جا سکے یا بارہ دن میں کیا جا سکے جیسے انگلیش کے لیے آپ انگلیش پریسی یا essay کے لیے round day year پورا سال آپ تھوڑا تھوڑا time allocate کرتے ہیں ایک گھنٹہ آپ کی روزانہ کی reading ہونی چاہیے ایک گھنٹہ آپ کی روزانہ کی practice ہونی چاہیے تو آپ جب ادھر general science کی بات کرتے ہیں تو general science میں بھی آپ کی ایک گھنٹے کی practice روزانہ کی ہونی چاہیے مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 8 دن یا 10 دن کر لیں جیسے آپ انگلیش کے لیے تھوڑا time allocate کرتے ہیں باقی سبجیکٹس تو آپ ایسی چلائیں ساتھ لیکن پریسی ایسے اور general science and ability اس کو آپ تھوڑا تھوڑا time روزانہ کی بیس پہ دے گئے ایک ایک گھنٹہ daily کی practice آپ کی چلے تب perfection آپ کی آسکتی ہے اور ایک عام student جس کا background نہیں ہے وہ بھی اچھا score کر سکتا ہے کچھ sections کرنے یا کچھ نہیں کرنے چوائس کی بات ہے یہ css 18 سے پہلے تک تو یہ بات ٹھیک تھی کچھ students چوائس پہ چلے جاتے تھے score کر لیتے تھے css 18 کے بعد ایسا نہیں ہے اس کے paper کو اگر آپ دیکھیں تو css 18 اور 19 اب وہ ایسا کر رہا ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا ایک بیس نمبر کا سوال مزید چار اسوں میں تقسیم ہے اب وہ چار اسیں جو ایک وہ ایک باہے والے portion سے ڈال دے گا ایک وہ physical sciences میں سے ڈال دے گا ایک وہ آئی ٹی میں سے ڈال دے گا mix کر کے ڈال رہا ہے اگر آپ کوئی ایک portion چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب آپ کو کوئی بھی سوال بیس نمبر کا پورا نہیں ہو سکے گا اس لیے اب تمہیں students کو یہ recommend کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ ایسا کر کے نہ جائیں کوئی portion چھوڑ کے نہ جائیں پہلے یہ تھا کہ ایک دو section آپ چھوڑ لیں تو paper attempt کر لیتے تھے جب یہ mix کر کے ڈالے گا تو paper آپ کو کوئی بھی general science والا question آپ کا پورا نہیں ہو سکے گا paper کے concept کی بات ہے ابھی تک جو general science کا paper آ رہا ہے CSS میں وہ کوئی applied نہیں پوچھا جا رہا بالکل سیدھی سیدھی چیزیں جو general syllabus میں دی ہیں same to same اس طرح کی چیزیں اٹھا کے دے رہے ہیں رٹے والی چیزیں مطلب ابھی تک کوئی چیزیں applied نہیں آئیں ہاں جہاں کوئی ایسا آ گیا جس میں applied paper پوچھ لیا پھر ایک student کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن ابھی تک جو پچھلا ہم paper کا trend دیکھ رہے ہیں تو پچھلے چاروں سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو سیدھا سیدھا paper آ رہا ہے general science میں applied نہیں ہے ہاں mathematics میں ضرور ہے mathematics میں آپ جو بھی چیزیں آپ کو آئیں گی unseen آ رہی ہیں applied آ رہی ہیں لیکن general science میں بالکل straight forward پوچھتا ہے جو اس لیوز کے topics میں وہی پوچھ رہے ہیں بڑا difference محسوس کرتا ہوں میں جب پہلے دن وہی student آتا ہے وہ بالکل blank ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے تو کبھی science پڑھی نہیں ہم نے matric کے بعد maths پڑھی نہیں اور وہ چیزیں ریاد ہمیں کیسے آئیں گی تو میں ہر lecture میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ student کو بتاتا ہوں کہ آپ کا background نہیں ہے لیکن css میں جو سلیوز ہے وہ background matric والے ہی مانگ رہا آپ کا اسے زیادہ science نہیں مانگ رہا جو topic teacher پڑھا رہا بالکل basic level سے لے کر چلے اور فائدہ ہے اس حد تک کہ کچھ students تو اس طرح ہوتے ہیں آپ fpac کے one paper جو test ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں general ability کا 20 number کا section الگ سے ہوتے ہیں mo d کے paper ہوتا ہے اسی طرح nts کا ہوتا ہے وہاں پر بھی students کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر میں ان کے چہروں پر وہ خوشی دیکھ رہا ہوتا ہوں جب وہ course کے ایک دفعہ نوہ سے go through کر لیتے ہیں چار سڑھے چار مہینے کا ہمارا جو session ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اب فلان ٹیس میں میں گیا تھا وہاں پر بھی آپ کی یہ چیزیں کام آگئی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کو کام آ رہی ہوتی ہیں چاہے وہ one paper test ہو fpac کا یا overall css کے لیے آپ تیاری کریں ایک تو نوہ میں overall faculty کے ساتھ میرا بڑا اچھا experience رہا specially ceo and noa کے جو ڈاکٹر عاطف صاحب شاید میں اتنی لمبا duration میں نے کسی بھی جگہ private sector میں جاب نہیں کی جتنا عرصہ میں نے noa کے ساتھ گزار لیا اس لیے کہ ایک بڑا job friendly environment دیتے ہیں آپ کو secondly کہ جو عام student ہوتا ہے colleges کا یا schools کا یا universities کا اس کی نسبتی student میں بڑا فرق ہے کیونکہ یہ وہ student ہے جس کو آپ تیار کر رہے ہیں اس کو پتا ہے یہ وہ teachers ہیں جنہیں ہمیں تیار کیا ہم کل افیسر بن رہے ہیں ان کے سامنے ایک goal ہوتا ہے تو یہ student جب کہیں ملتے ہیں آپ کو کہیں بھی bureaucracy میں ہوں گے وہ دور سے آ رہے ہوتے ہیں ورنہ normally concept یہ student teacher کو دیکھ کے باغ جاتا ہے تو یہ academics میں ہوتا تھا یہاں پر noa میں ایسا نہیں ہے یہاں بڑا checks بھی نہیں دلا کہ جو بھی bureaucracy میں جاتا وہ آپ کو اتنا ہی regard بھی کرتے ہیں یہاں تک sources کی بات ہے ایک تو یہ tricks جو جتنی میں نے کہا کہ مختلف tricks کے تھوئے کام بندے کو سمجھایا جا سکتا ہے وہ تو میں نے ادھر noa کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں notes کی فارم میں رکھوائی ہوئی ہیں notes کی صورت میں وہ رکھوائی ہوئی ہیں secondly overall یہ میں چونکہ noa کا faculty member ہوں تو اس لیے کہہ دوں کہ ڈاکٹر آتف صاحب کی کتاب کو consult کریں اس لیے recommend نہیں کروں گا بلکہ میں نے market میں پانچ سے چھے کتابیں موجود ہیں جنرل ability ساری میں نے پڑھ لی وہ writers نے لکھا اس طرح سے ہے کہ جیسے جن کو پڑھ کے ایک arts والے student کے لیے تو وہ مشکل بنا دی ہے اور science والے student کے لیے وہ lengthy بنا دی ہے اب آپ نے time management بھی کرنی ہے کیونکہ 7 سے 8 minute میں آپ نے سوال پورا کرنا سب کے کتاب کو جب میں نے دیکھ لیا تو وہ بڑی precise لکھی ہونا تو میں تو student رسکو فالو کرے یا نہ کرے میں personally فالو کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بڑی precise لکھی ہوئی ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ میں faculty میں ہوں تو تب recommend کر رہا ہوں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ syllabus کے اوپر سب سے پہلا فوکس ہونا چاہیے کیونکہ general ability کا syllabus ہم ادھر پڑھاتے ہیں سولہ سے سترہ lectures میں اور سو نمبر کا subject ہے یہ یہی subject جو دو سو نمبر والے دو سو نمبر والے سے زیادہ lectures کیوں لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے syllabus length ہی ہے تو پہلے دنی student کو ایک تو یہ فوکس رکھنا چاہیے کہ syllabus length ہی ہے second یہ ہے کہ وہ آٹھ دن یا دس دن کی allocation نہ کرے بلکہ ایک ایک گھنٹہ daily جس طرح انگریزی کو پڑھ رہے ہیں آپ پریسی کو پڑھ رہے ہیں آپ اسے کو پڑھ رہے ہیں اسی طرح general science کو بھی ایک گھنٹہ daily time دیں اور especially ان لوگوں کے لیے جن کا science کا background ہے اکثر میں نے دیکھا ہے science والے students کی نسبت arts والے زیادہ score کر جاتے ہیں کیونکہ science والا کہتے ہیں مجھے science آتی ہے اس نے وہاں concept تو نہیں چیک کرنے آپ کے وہاں بیٹھ کے interview تو نہیں لے رہے examiner اس کو تو وہ چاہیے کہ given span of time میں کتنا complete package of answer آپ نے اس کو دی ہے